بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بچوں کے بہت ہی فیوریٹ چوکلیٹ ٹارڈس کے ریسپے شیئر کر رہی ہوں ان ٹارڈس کو ہم مول کے ساتھ اور بغیر مول کے بنائیں گے اور ان ٹارڈس کو اون کے بغیر بیک بھی کریں گے تو چلے چل کر بچوں کے بہت ہی فیوریٹ چوکلیٹ ٹارڈس کو بناتے ہیں چوکلیٹ ٹارڈ بنانے کے لئے پہلے ہم ٹارڈ کی پیسٹری بنا لیں گے اس پیسٹری سے ٹارٹ کی بیس بنے گی اس کے لئے ایک مکسنگ بول میں سیونٹی گرام مکھن لیں گے یہ سالٹیڈ بٹر ہے ساتھ اس میں ون فورت کب آئسنگ شگر کے ایڈ کریں گے آئسنگ شگر کی جگہ چینی کو گرائنڈ کر کے ایسے چھان کا یوز کر سکتے ہیں اب ہینڈ وکس سے مکھن اور آئسنگ شگر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم اسے مکس کریں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس کے ڈالیں گے ایک عدد انڈے کی زردی شامل کریں گے اور انہیں بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں ایک کپ میدہ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے اب اس میں سارا میدہ ڈالیں گے اب ہاتھ کی مدد سے اس کی ڈو بنائیں گے اس کی سوفٹ سی ڈو بنے گی اسے آٹے کی طرح نہیں گوننا ہے بس اسے سمیٹھتے ہوئے ہم ہی کٹھا کر لیں گے اتنی سوفٹ سی ڈو بنی ہے ٹارٹ کی بیس بنانے کے لیے پیسٹری ریڈی ہو گئی ہے اب اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اب آدھے گھنٹے کے بعد پیسٹری کو فریج سے نکال لیں گے اب یہ سیٹ ہو چکی ہے اب اس سے ٹارٹ کی بیس بنائیں گے ٹارٹ بنانے کے لیے اس طرح کا ٹارٹ مولڈ یوز ہوتا ہے یہ چھوٹے سائز کا مولڈ ہے اس لیے ہم منی ٹارٹ بنائیں گے اگر بڑے سائز کا ٹارٹ بنائیں گے تو اس کے لیے بڑا مولڈ یوز ہوگا اس کے علاوے یہ کپکک لائنرز ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ ڈو کو کٹ کر کے ہم لگا سکتے ہیں لیکن اس سے مجھے تو ریزلٹ اچھا نہیں ملا کیونکہ یہ کاغذ کا ہے اس پر ڈو اچھی طرح سے سیٹ نہیں ہوئی اس لیے ریسیپی میں ہم اسے یوز نہیں کریں گے اس کے علاوہ اگر اس طرح کی کوئی چھوٹے سائز کی سٹیل کی پلیٹ ہو تو اس کے اندر یا باہر ڈو کو کٹ کر کے ہم ٹارٹ بنا سکتے ہیں اب ہم پہلے ٹارٹ مولڈ میں اس پیسٹی کو سیٹ کریں گے اس کے لیے تھوڑی سی ڈو لے کر اسے ہلکا سراؤنڈ کر کے اسے فلیٹ کر لیں گے پھر اسے اس مولڈ میں رکھ دیں گے اور انگوٹھے کی مدد سے اسے پریس کرتے ہوئے سیٹ کریں گے مولڈ کا جو ڈیزائن ہے اسے بھی انگوٹھوں کی ذریعے سے سیٹ کریں گے سینٹر سے کناروں کی طرف ہم اسے سیٹ کریں گے آرام سے سیٹ ہوتی جاری ہے ڈو اب اس کی سائٹس کو بھی پریس کر دیں گے اگر کہیں سے ڈو پتلی لگ رہی ہو تو تھوڑی سی ڈو مزید ایڈ کر کے اسے سیٹ کر لیں گے اب اوپر کی طرف سے نائف کی مدد سے ڈو کو کٹ کر لیں گے پیسٹری موڈ میں سیٹ ہو گئی ہے اب ہم پیسٹری کو چھوٹی سی پلیٹ میں سیٹ کریں گے اس کے لئے ہم پہلے ڈو کو بیل لیں گے اس کے لئے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈس کریں گے اس ڈو کو ہاتھوں سے سیٹ کر کے اس پر ڈال دیں گے اب اس پر بٹر پیپر کو کٹ کر کے رکھیں گے تاکہ ہمیں ڈو کو بیل لے میں آسانی ہو اب بیلنسے سے بیلیں گے ڈو کو پتلہ نہیں بیلیں گے اب بٹر پیپر کو ہٹا دیں گے اب اس طرح کے کٹر کے ذریعے سے اسے راؤنڈ کٹ کر لیں گے اب نائف کی ذریعے سے اسے احتیاط سے اٹھا لیں گے ابھی بھی ڈو تھوڑی سی پتلی بھی لی ہے آپ جب بھی اسے ٹرائے کریں تو ڈو کو اس سے تھوڑا موٹا بے لیں اب اس چھوٹی سی پلیٹ میں سے سیٹ کریں گے ہلکے ہاتھوں سے انگوٹھے سے اسے کناروں سے پریس کرتے جائیں گے اور جہاں سے ڈو بھٹے اسے سیٹ کر دیں گے ہلکا ہلکا سا ہم اوپر کی سائٹ پر اسے بڑھائیں گے تاکہ ٹارٹ کے کنارے بن سکیں سینٹر سے ڈو تھوڑی پتلی لگ رہی ہے اس لئے تھوڑی سی ڈو ہم مزید لگا کے سے سیٹ کریں گے ویڈاوٹ مول ٹارٹ ریڈی ہے اب فورک کے مدد سے ان ٹارٹ میں ہولز کر دیں گے تاکہ بیک ہوتے ہوئے یہ سینٹر سے پھولے نہیں اب انہیں پندرہ منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں پندرہ منٹ بعد ان ٹارٹ کو اب ہم ایک بیکنگ پین میں رینج کر کے پتیلے میں بیک کریں گے پتیلے کو پری ہیٹ کر کے اور فلیم کو میڈیم ڈو لو رکھ کر انہیں بیک کریں گے ٹارٹ بیک ہو چکے ہیں داوٹ مول کے ٹارٹ پچیس منٹ میں بیک ہوا ہیں کیونکہ ان کی پیسٹری تھن تھی اور مول میں جو ٹارٹ بیک ہوا ہے وہ پینتیس منٹ میں بیک ہوا ہے ٹارٹ پوری طرح سے تھنڈے بھی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ڈی مول کر دیں گے تین سے چار بار اچھی طرح سے ٹیپ کریں گے لیکن احتیاط سے ٹیپ کریں گے کرسٹ ٹوٹنے نہ پائے انہیں ٹارٹ شیل بھی کہتے ہیں بہت ہی زبدست کرسٹ کے ساتھ بیک ہوا ہے اور ویڈاوٹ مول والے ہلکا سا پش کرتے ہی باہر آگئے ہیں اب ان ٹارٹ شیلز میں چوکلیٹ اور کریم کی فیلنگ کریں گے تقریباً 50 گرام ڈاک چوکلیٹ کو ایک بول میں ڈالیں گے چوکلیٹ کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیں گے اب اس میں تقریباً 30 گرام ویپنگ کریم کو گرم کر کے ایٹ کریں گے اسپون سے اچھی طرح سے میکس کریں گے تاکہ چوکلیٹ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے چوکلیٹ اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے اب اسے روم ٹیمٹریچر پہ آنے دیں گے اب چوکلیٹ کو ان ٹارٹس میں فیل کریں گے فیل کرنے کے لئے میں نے ایک پائپنگ بیگ یوز کیا ہے تاکہ سموتھلی فیل ہو سکے اب کرش کیے وے پستہ سے اسے ڈیکوریٹ کر دیں گے اب اسے دس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ چوکلیٹ سیٹ ہو جائے بہت ہی مزیدار اور چوکلیٹ سے بھرے چوکلیٹ ٹارٹ ریڈی ہیں اب ہم انہیں کٹ کر کے دیکھتے ہیں بہت ہی مزیدار اور کرسپی کرسٹ ہے ان مزیدار سے چوکلیٹ ٹارٹس کو ٹرائے کر کے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجے گا ریسپی اچھی لگی ہوتے سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ